چلیے سٹوڈنٹس اب نیکس سے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ سیٹ بھی ہمارا سی پیو کا ہی ہے تو چلو ایک بار تم اٹیمٹ کرنا اس کے لیے میں تمہیں پورا پیسج شو کر دیتا ہوں ایک بار یہ رہا یہاں پر 44 قویسٹن سے سٹارٹ ہے پیسج اور اس کے سارے اوپشنز ایک بار میں تمہیں دکھا دیتا ہوں اٹیمٹ کرو ایک بار مجھ سے پہلے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ رہے اس کے سارے اوپشنز چلو تو اب میں ہنڈی میننگ بتانا سٹارٹ کرتا ہوں اس سے پہلے ایک بار اٹیمٹ کر لینا لیکچر پوز کر کے اور پھر دیکھنا کہ تمہارے کتنے مارکسس میں آتے ہیں دیکھو ہنڈی سنس سمجھنس کا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر if ہے سٹارٹنگ میں ہے نا یہ دھیان رکھنا if you go horse riding اگر تم horse riding کے لیے جاتے ہو you may notice تو شاید تم notice کروگے ایسا ہو سکتا ہے کہ تم notice کرو کہ جو horses ہوتے ہیں جو گھوڑے ہوتے ہیں horse shoes on their hooves وہ horse shoes پہنتے ہیں اپنے hooves میں hooves کا مطلب خور ہوتے ہیں یہ جانور ہوتے ہیں گائے بھینس گھوڑا وغیرہ ان سب کے خور ہوتے ہیں جو تم جانتے ہو ٹھیک ہے جو bone structure ان کے پیروں میں نیچے باہر نکلا ہوتا ہے اسے ہم hooves بولتے ہیں تو یہ اپنے hooves میں horse shoes پہنتے ہیں یہ horse word ہے ٹھیک ہے یہ horse shoes پہنتے ہیں تو یہاں پر پہننے کا sense آ رہا ہے بات سمجھ میں آ گئی تو اگر تم گھوڑے کی riding کے لئے جاؤ horse riding کے لئے جاؤ تو تم شاید notice کرو گے کیونکہ گھوڑے یہ چیزیں پہنتے ہیں تو یہاں پر بہت basic answer ہے تمہارا wear آ جائے گا keep مطلب لے کر کے چلنا ایسے نہیں لگائیں گے put کا مطلب رکھنا have کا مطلب pass میں ہونا یہ بھی نہیں آئے گا سمجھ میں آ گئی بات تو answer ہے ہمارا یہاں پر wear these u shaped shoes یہ جو u shape کے shoes ہوتے ہیں اسے اگر ہمارے یہاں پر local کی language میں بات کریں تو گھوڑے کی نال کچھ اس طرح کا word بولتے ہیں لوہے کی ایک پٹیسی ہوتی ہے u shape کی اور اس کو ایک طرح سے hammer سے ٹھوکا جاتا ہے اس کے hooves میں اس کے خوروں میں ہے نا تو دیکھو ان کی کیا importance سے یہ بتائی گئی ہے تو یہ جو u shaped u shaped shoes ہوتے ہیں گھوڑوں کے which are made of hard metal جو کی بنائے جاتے ہیں cut-hore-dhatu سے are very important to the horses وہ horses کے لئے بہت زیادہ مہتوپون ہے if horses do not have these shoes اگر گھوڑوں کے باس یہ جوتے نہ ہو یہ u shaped shoes نہ ہو تو their hooves will تو ان کے جو خور ہیں وہ بہت جلدی خراب ہو جائیں گے quickly کا مطلب بہت جلدی خراب ہو جائیں گے کا sense ہے مطلب انہیں پریشانی ہوگی on کس پر hard end roads hard cut-hore roads پر cut-hore کا ہی related sense آنا چاہیے کیونکہ road cut-hore ہی ہوتی ہے اس طرح کی roads پر یہ خراب ہو جائیں گے تو فیلال یہاں پر ہمیں کیا لینا ہے their hooves will وہ کیا ہوتا ہے ان کے hooves جو ہیں خراب ہو جائیں گے اب take-out کا مطلب تو باہار نکال لینا ان کے خور باہار تو نکل نہیں جائیں گے ان کے پیروں سے خراب ہونے کا sense ہے keep out کا مطلب دور رکھنا یہ بھی نہیں ہوگا ہے نا اور options دیکھو یہاں پر آگے کیا آگیا ہے ان کے hooves خراب ہو جائیں گے ان کے پیر خراب ہو جائیں گے ان کے خور خراب ہو جائیں گے fall out کا مطلب گر جانا یا پھر کسی چیز کی کمی آ جانا یہ بھی نہیں ہوگا wear out کا مطلب خراب ہو جانا یہ sense یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے تو ان کے خور خراب ہو جائیں گے کس طرح کی roads پر hard اور کیسی road پر hard اور soft road پر نہیں road soft نہیں ہوتی ٹھیک ہے durable کا مطلب tick out road پر نہیں اب answer آتا ہے brightal brightal کا مطلب بھی آپ کا کٹھور ہوتا ہے یا solid ہوتا ہے اور tough کا مطلب تو کٹھور ہوتا ہی ہے لیکن یہاں پر brightal کا sense آئے گا brightal کا مطلب solid چیزوں کے sense میں ہم لیتے ہیں ایسی چیزیں جو دیکھتی solid ہے اور ٹوٹتی فوٹتی رہتی ہیں road کے بارے میں تم جانتے ہو ٹوٹ فوٹ جاتی ہے تو وہاں پر جب اوچھی نیچی سرک پر پیر پڑتا ہے کسی گوڑے کا تو اسے پریشانی ہوتی ہے وہ اسے نقصان ہو سکتا ہے گھائل ہو سکتا ہے گوڑا تو یہاں پر اسی لیے ہم hard and brighter road لگائیں سمجھ گئے tough تمہیں options لگ سکتا ہے لیکن tough option مت لگانا ٹھیک ہے number cut جائے گا تمہارا تو hard and brighter roads cut اور ٹوٹتی فوٹتی road پر یہ خراب ہو جاتے ہیں اس کے پیر سمجھ گئے hence اس وجہ سے horses traveling on سمبھاونہ رہتی ہے کچھ یہ ہو جانے کی often کا مطلب اکثر اکثر ان گھوڑوں کو یہ ہو جانے کی سمبھاونہ رہتی ہے ٹھیک ہے یہ بات دھیان رکھو تو اکثر ان گھوڑوں کے کچھ ہو جانے کی سمبھاونہ مطلب ادھر کو یہاں پر ایک چیز دھیان رکھنا کوئی ایسی ورب یا کوئی ایسی چیز آئے گی یہاں پر جس کے بات two fix ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں ہمارے sense کے according ہم کیا answer یہاں پر لگا سکتے ہیں 44 میں دیکھو دھیان سے 44 میں کیا لگائیں fall two گر جائیں گے وہ نہیں become کا مطلب ایسا ہو جانا تو sense ہمیں یہاں پر verb کی first form چاہیے کیونکہ horses plural subject ہے تو plural subject میں seas نہیں لگائیں گے ہونے کو happen بھی ہوتا لیکن seas کے chance نہیں اس لئے option بھی کٹیا اس لئے ہمارا tend two آئے گا اور tend two کا meaning تم جانتے بھی ہوں tend two کا مطلب 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 ایسا ہو سکتا ہے پورے chances ہیں کسی چیز کی پورے جھکا ہو سکتا ہے گھوڑوں کے ساتھ میں کہ tend to become دیکھو یہاں پر horses ہے plural subject بہت سے بچوں کو لگا رہے تھے ان کے پیر ٹوٹ جاتے ہیں کئی بار ایسا نقصان ہو جاتا ہے چھوٹ کھا جاتے ہیں گھوڑے تو without shoes in shoes کے بینا horse carrying heavy loads ایسے horses جو carry کر رہے ہوتے ہیں جو لے کر چل رہے ہوتے ہیں کس کو heavy loads کو بھاری وزن کو لے کر چل رہے ہوتے ہوتے ہیں also become injured easily وہ جو ہے بہت جلدی بہت ہی آسانی سے گھائل ہو جاتے ہیں تو سارے passage میں کیا بتایا ہے گھوڑوں کو جو u shape hard metal جو جوتا پہنایا جاتا ہے جسے kilo کے تھوٹ ہو جاتا ہے اس کے لئے بے حض ضروری ہے اگر ایسا نہ ہو گھوڑا گھائل ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے اس کا جیون پر بھی بات آ جائے بات سمجھ گئے تو گھوڑے کی importance کی یہاں پر بات تھی پورے passage میں اسی کے کوئی چنتا والی بات نہیں ہے ٹھیک چلی آج کے لئے اتنا ہی